آب آدھائی کورٹ نے عمران خان کی دو ہفتے کے لیے زمانت منظور کر لی ہے اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کریں ہیں سماعت ایک مرتبہ پھر دھائی بجے شروع ہوئی وکیل عمران خان خاجہ حارس نے دلائل دیئے اور اب دو ہفتے کے لیے زمانت منظور کر لی گئی ہے جانگیر اسلم سے مزید جانتے ہیں جانگیر بتائیے بلکل اس وقت سانگیر آئی کورٹ کے دویشن پینچ پر مشتمل زمانت جاری ہے جانگیر ایک مرتبہ پھر ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا اسلامباد آئی کورٹ عمران خان کی دو ہفتے کے لیے زمانت منظور کر لی ہے جی بلکل عمران خان کی زمانت اسلامباد آئی کورٹ نے دو ہفتے کے لیے زمانت منظور کر لی ہے اور سماعت اس وقت جاری ہے اور زمانت میں اور حکم یہ ہے کہ اس حوالے سے عمران خان کو نئے دراصل نہ کرے جو کہ نیب کے پروسکیشن ٹیم نے عضالت میں بتایا تھا کہ عمران خان کبھی موگیش نہیں ہوئے جس پر جنگیر بلکلہ نے تمام چیزوں کو عرب کر دیا اور نکاح کے جو کال آپ نوٹس نے وہ انسیگیشن میں تختیل کی اور ہم نے آہینی طور پر کوئی چیز فرام نہیں کی اور ہم نے خاتم کی لکھا تھا نیب کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا اور اس وقت سماعت جاری ہے تو سماعت جاری ہے تو کاروائی کیا اور یہ آپ نے بتایا دو ہفتے کی زمانت منظور کر لی ہے یہ بلکل کاروائی یہ ہے کہ عمران خان کی جو وقلہ پیش وقت ہے انہوں نے کہا جو کال آپ نوٹس ہے وہ اس کی جو ہے وہ انسیگیشن میں کب تختیل ہوئی جو کہ آڈنیس کی مطابق وہ زمانت جو ہے ان کو جو کوئیوں فرام کرنی تھی وہ جو ہے فرام نہیں کی گئی ہیں اور کہا کیا تھا کہ اس حوالے سے مزید آپ کو جانگیر یہ بتائیے گا کہ کس کیس میں عمران خان کی زمانت جو ہے وہ دو ہفتے کے لیے منظور ہوئی ہے جی القادر یونیورسٹی کیس میں عدالت نے عمران خان کی افاظتی زمانت دو ہفتے کے لیے منظور کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حکم دیا ہے کہ القادر یونیورسٹی کیس میں عمران خان کو دو ہفتے تک کے لیے آئندہ سماعت تک کے لیے گرفتار نہ کرے اور عدالت میں حکم دیا ہے کہ عمران خان ریلیپ لینے کیلئے سانباد آئی کورٹ آئیں جس پر ایڈویٹ جنرل نے کہا کہ جو کہ ایک ریمیڈی بنتا ہے وہ سانباد آئی کورٹ میں ریمیڈی ان کی آویلبل دی ہیں جس پر نیانگ گل حسین اور اگر نے کہا کہ آپ ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں اگر ملک میں مرشاللہ لگ جیا تو کون ذمہ دار ہے جس پر ایڈویٹ جنرل بولنا چاہا ہے جس پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب پروسیکوشن ٹیم نیب کی آجائے وہ دلائل دے نیب کی پروسیکوشن ٹیم نے عدالت سے بتایا کہ عمران خان کسی سب تیج کا حصہ بن نہیں رہے ہیں ہم نے نوٹس جاری کیا ہے لیکن وہ جو ہے یہاں پر نہیں آئیں نیب میں کبھی پیش نہیں ہوئیں جس پر خجارت نے کہا کہ ہم نے قاتل لکھا ہے جو ایک کال اپ نوٹس دو مات کو ریسیب ہوا تھا اس کا جواب دینے کے لیے ہم نے خاتل لکھا ہے کہ جی اس حوالے سے ہمیں چیزیں فرام کی جائیں جو کہ ہمارا آئین یاکت ہے اس کا نا جواب دیا گیا نہ ہمیں کوئی مطمئن کی گئے اور نہ مجھے اس حوالے سے بلائیا گیا جس پر عدالت نے عمران خان کی دو افتے کی زمانت جو ہے زمانت قابلہ گرفتاری وہ منصور کرتی ہے اور اس وقت جو ہے دیویجن بنچ نے سمات گیا یعنی جاگر جس کیس میں دو روز قابل شہمن پی ٹی امران خان کو گرفتار کیا گیا تھا آج اسی کیس میں دو ہفتے کیلئے ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے جی بالکل اسی کیس میں جب امران خان کو جو ہے سامات آئی کورٹ کے آسے سے اور بائیومیٹر کرنے پر کرنے گوالے کمرے پر جدو کو کر کے گرفتار کیا تھا اسی کیس میں امران خان کو دو ہفتے کی زمانت عدالت میں دی ہے اور امران خان کی جو دیگر کیسے ہیں ان کی سمات ابھی کچھ ہی دیر میں جسٹس میاں گول حسن عرق دیب جو سنگل رکنی بینچ پر دوبارہ سامات کریں گے